نمبر تین تیسری غلطی کیا ہے خلاف سنت طریقے پر نماز پڑھنا سنت سے ہٹ کر کوئی باپ دادا کی طریقے پر کوئی مولوی صاحب کی طریقے پر کوئی کسی اور کی طریقے پر کوئی اپنے دل سے خوش بھی طریقہ اپنا لیں نماز کے اندر اور نماز پڑھیں خلاف سنت طریقے سے نماز پڑھنا ابو سلیمان ان ابی سلیمان مالک ابن الحویرس قال مالک ابن حویرس رضی اللہ تانوں کہتے ہیں اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونہن شببت متقاربون ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم ہم عمر نوجوان تھے جوانی کی عمر تھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ سے ملنے کے لئے دین سیکھنے کے لئے ہم نے آپ کے پاس بیس دن قیام کیا بیس راتیں قیام کیا عربی میں رات کبھی کہتے ہیں کبھی دن کہتے ہیں بیس راتیں رہا بیس دن رہا تو ہم بیس دن تک بیس راتوں تک آپ کے پاس رکے رہے دین سیکھتے رہے پڑا اور ڈالا مدینہ میں رہے قیام کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ شاید ہمیں اپنے گھروں کی یاد آ رہی بہت دن سے یہی پر رکے ہوئے ہیں گھروں کی یاد آ رہی ہیں دیکھئے دین سیکھنے کے لئے چالیس دن جانا ضروری ہے کتنے دن ہیں بیس دن اب اس سے بیس کی دلیل نہ لیں کیونکہ بیس گنتی تیہ نہیں تھی سمجھ میں آری بات جتنے دن سے رکے رک گئے کوئی ایسا خاص نمبر ہے کوئی میجک نمبر ہے کوئی تقدس والا نمبر ہے کہ اس نمبر سے انسان میں تبدیلی آتی کوئی نمبر نہیں ہے تو بیس دن تک رکے رہے وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَقْنَا فِي أَهْلِنَا آپ نے پوچھا گھر میں تمہارے کون کون ہیں اپنے پیچھے کن لوگوں کو چھوڑ آئے ہو فَأَخْبَرْنَا تو ہم نے بتایا آپ کو کہ ہمارے گھر میں فلاں ہیں کسی کے گھر میں بیوی ہے کسی کے گھر میں باپ ہیں بھائی بہن جو بھی ہم نے بتایا فَأَخْبَرْنَا وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا کہتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیس دن میں آپ کو دیکھا رہے ساتھ میں تو تاثر کیا پیدا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت نرم انسان تھے آپ بڑے رحم دل انسان تھے رحم دل تھے تب ہی تو خیال آیا کہ ان کو گھر والوں کی یاد آ رہی ہے فَقَالَ اِرْجِعُوا الٰہِ اَهْلِكُمْ جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی کا حکم دو وَسَّلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِيُسَلِّ اور ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتے دیکھا ہے کیسے پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے وَإِذَا حَذَرَتِ الصَّلَاةُ اور جب نماز کا وقت آ جائے فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَذُكُمْ تم میں سے کوئی ایک آدمی ازان دے ثُمَّ لِيَأُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ اور تم میں سے جو بڑا ہیں وہ لوگوں کی امامت کرے اس سے عمر دراز کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے سمجھ میں آئی بار امامت کون کرے تم میں سے بڑا تو جو بڑے ہیں عمر والے ہیں ان کا احترام ان کا مقام معلوم کرنا ہے یہ بھی حدیث اس کی ایک دلیل ہے کہ بڑے کی عزت ہے لیڈر قوم کا بڑا بنے گا امام بڑا بنے خود جبکہ اس کے پاس علم ہو علم اور تجربات دونوں صرف علم سے بہتر ہے اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس میں جو ٹکڑا ہمارا ہے وہ کیا ہے جو مسئلہ ہمارا ہے سنت کی خلاف نماز میں پڑھتے ہیں تو اس کے رد میں دلیل کیا ہے نہیں ہم کو اپنے امام کی طرح نماز پڑھنا ہے اس میں دلیل کیا ہے مجھے جیسے نماز پڑھتے دیکھا ہے وہ ایسے نماز پڑھو کون مرد یا عورت یہ مردوں کیلئے اور عورتوں کیلئے کس کے لئے سب کے لئے کیسے ہوا اپنے گھروں میں جاؤ تو جا کے صرف مرد نماز پڑھو عورتیں نہیں پڑھنا چاہیے ایسا ہے نماز کا حکم کس کے لئے ہے مردوں کیلئے بھی اور اور ان کو حکم دو کس کا سارے حکام اس میں نماز ہے کی نہیں تو آپ نے سب کے لئے کیا کہا وَسَلُّو تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو اگر عورتوں کی نماز الگ ہوتی تو آپ کیا کہتے ہاں عورتیں میری طرح نماز نہ پڑھیں میری بیویوں کی طرح نماز پڑھیں کہا آپ نے نہیں سارے مسلمانوں کیلئے آپ نے مرد اور عورت سب کے لئے آپ نے کہا میری طرح تم نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں اس حدیث سے بھی دلیل ملتی ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں انہیں نماز کس کی طرح پڑھنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابع کچھ فرق عورتوں کے ہیں انشاءاللہ کسی تفصیل سے درس میں دیکھیں گے جیسے آگے ایک حدیث آئے گی اور مزید اور جو فرق ہیں پردے کے تعلق سے اور سف کے تعلق سے انشاءاللہ ہم اگلے جو ہمارے درس اس باب میں ہوں گے انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے موسیقی